اسلام علیکم فرینڈز میں شائمہ اپنی چینل کوکنگ بھی شائمہ خان میں آپ کا بہت بہت پہلکم کرتی ہوں آج ہم بنائیں گے بہت ہی ڈیلیشیس سی ڈرنک رسنا ڈرنک بنائیں گے ہم اسے کس طرح سے بناتے ہیں بہت آسان ہیں اور اس میں ساری انسٹرکشنز ریپر پر دیئے ہوتے ہیں تو چلی اس کے اکورڈنگ ہم بناتے ہیں رسنے کے بہت سارے فلیور ساتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے مینگو فلیور کا استعمال کیا ہے مینگو فلیور کا ہم آج رسنہ بنانے والے ہیں تو چلی اس کو بناتے کیسے ہیں دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے چینل پر نیو ہے تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب میر چینل اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے رسنہ کے جو انسٹرکشنز یہ نا اس کے اکورڈنگ ہمیں یہاں پر سارے چیزیں لینی ہے اس کے ریپر پر اس کے اکورڈنگ ہمیں 750 گرام دینا ہے 750 گرام ہمیں لینا ہے شگر کا اس میں ہمیں دو پاؤچز ملتے ہیں رسنہ میں ایک تو لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے اور ایک ہمیں ڈرائی فارم میں ملتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے لیکوڈ اور ڈرائی دیکھیں اس طرح سے دونوں پاؤچز نکال لیے ہیں ان کا استعمال ہمیں کیسے کرنا ہے آگے دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں اکورڈنگ تو انسٹرکشنز ہم نے کیا کرنا ہے شگر لے لینی ہے یہاں پر ہم نے 750 گرام شگر ایڈی ہے پانی اس میں 900 ml جائے گا 900 ml ہم نے پانی لینا ہے تو جتنی شگر لیے 750 گرام اس کو ہم نے لے کے ایک بڑے سے ویسل میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر 900 ml پانی ایڈ کر دینا ہے یہ دونوں چیزیں ہم نے ایڈ کر دی ہیں اب ہم نے فلیم دسلو کر کے اس کو صرف ملت کر لینا ہے ہم نے گیس کی فلیم آن کری اور اسے سلو فلیم پر ہی اسے سارا ملٹ کر لینا اور جب تک اسے ہمیں نہ ہی تارواری چاشنی منانی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ پکانے کی ضرورت ہے یہاں پر صرف شگر کو ملٹ کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے یہاں شگر اچھی طرح سے ملٹ ہو کے اسے ہمیں تھنڈا ہو جانے دینا جب یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے گا جب ہم اسے آگے کا پروسس کریں گے دیکھیں یہاں چاشنی اچھی طرح سے تھنڈی ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس دو پاؤچز تھے ایک لیکویڈ اور ایک ڈرائے تو ہم نے لیکویڈ کو اس میں ایٹ کر دیا ہے اور ایٹ کرنے کے بعد سارے لیکویڈ کو ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اچھی طرح سے بہت اچھی طرح سے ہم نے میکس کر دینا ہے یہ لیکویڈ ہم نے اس میں میکس کر دیا ہے اب ہم نے دوسرا پاؤچ ہے جو ہمارا ڈرائی پاوڈر تھا اس کو ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے اور ہم نے اسے پھر سے بہت اچھی طرح سے میکس کر دینا ہے تو یہاں پر ہمارا جو رشنا کا یہاں اسے جو یہ ہم بنا رہے ہیں یہ لکویٹ اس سے ہمارے 32 گلاسز بنیں گے رشنا سے تو یہاں پر ابھی تو 900 ml ہی ہم نے پانی ڈالا ہے تو اب ان ساری چیزوں کو میکس کریں گے اور اسی جو ہم نے یہ لکویٹ بنایا ہے جوس اس کو ہم نے بوٹل میں بھر لینا ہے ہمارا یہ اس طرح سے ایک بوٹل بن کر ریڈی ہو گیا ہے اور اس طرح سے تھوڑا سا جو بچا اسے میں نے اس بول میں ایڈ کیا ہے یعنی اس میں ہمیں کیا کرنا ہے جو ایک پارٹ اگر ہم نے لینا ہے ایک کپ اگر ہم لیں گے لکویٹ کا تو ہمیں تھری پارٹ ڈالنے ہوں گے پانی کا تو بس ہمارا رسنا بن کر ریڈی ہو جائے گا دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہاں پانی اس میں ڈالا ہے دیکھیں بول میں میں نے ایک پارٹ تھا اور تھری پارٹ میں نے پانی ایڈ کر دیا اور یہ پرفیک رسنا کا ریشیو ہے یہ جو بنا ہوا ہے اس طرح سے آپ بوٹلز میں بھر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے نکالنا ہے اور اس میں پانی ایڈ کر کے ہمارا رسنا بن کر بلکل ریڈی ہو گیا یہ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور بلکل جھٹ پٹ سے ہمارے بن جاتے ہیں اس میں اورنج نیبو اور الگ الگ فلیور ساتے ہیں جو چاہیں وہ بنا لیں اور اس طرح سے ریڈی تو میک آپ رکھ سکتے ہیں بچوں کے لیے آپ بوٹلز میں بھی اسے دے سکتے ہیں سکول کے لیے بہت ہی اچھی سی اور بہت ہی ہلدی سی ریسپی ہے ایک بار میری ریسپی سے سے زرور ٹرائی کریں اگر ریسپی اچھی لگتی تو لائک شیئر اور سبسکرائب میری چینل تھانک یو فور ووچنگ اللہ حافظ دعاو میں